السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں ذمہ دار جو جو آرگنائزرز ہیں ان کا سب سے پہلے میں شکر ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے اپنی بات کہنے کا اس سے پلیٹ فارم سے موقع دیا تو دیکھیں قانون کی تعلیم کی جو اہمیت ہے جو چاہے وہ ہندوستانی لحاظ سے اس کو دیکھیں یا پھر اس کو بین الاقوامی لحاظ سے دیکھیں تو اس کی اہمیت اور افادیت چاہے وہ کسی کے لیے بھی ہو ایک مدرسے کا سٹوڈنٹ ہو یا پھر وہ وہ ایک عام ناغرک ہو سبھی کے لیے بہت زیادہ ہے اور خاص طور سے اگر ہم مدارس کے طلبہ کی بات کریں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے لیے کوئی ایسا وارڈ ہونا چاہیے جو ضروری سے زیادہ مطلب اس کو دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی اس کو یہ ضرورت ہی نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ کی چیزیں آج کل بن گئیں ہماری کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کوئی قانون کوئی بھی لاؤ ہے کوئی بھی قانون ہے اگر آپ اس کو وائلیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ ہم یہ قانون نہیں جانتے تھے یا ہم یہ لاؤ نہیں جانتے تھے جس کی وجہ سے مجھ سے غلطی ہو گئی ایسا نہیں ہوتا کیونکہ یہ تو ایسے ہی ہے کہ اگنورنس آف فیکٹ ایک لیٹن کا مقولہ ہے اس کو بولتے ہیں کہ اگنورنسیا فیکٹی ایکسکیوزٹ اگنورنسیا جوریس نون ایکسکیوزٹ کہ جو اگنورنس آف فیکٹ ہے اگر آپ کو فیکٹ میں غلطی ہو جائے گی تو یہ معافی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو معاف کر دیا جائے گا لیکن اگنورنس آف لاؤ جہاں پہ آپ یہ دعویٰ کریں گے یا یہ پلیڈ کریں گے کہ اگنورنس آف لاؤ مجھے نہیں پتا تھا لاؤ ہم نہیں جانتے تھے تو that is not excusable means you are liable you are culpable in this regard اب جو ہے تو کوئی بھی ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہو ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہو تو اس میں ضروری ہو جاتا ہے کہ ایک ڈیوٹی کے طور پر کہ ہم لاؤ جانے تو یہ سب کے لیے یقصہ ہیں لیکن جہاں تک اگر مداریس کی سٹوڈنس کی بات کی جائے تو ان کے لیے مجھے لگتا ہے یہ ناغذیر ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے ان کے لیے کہ وہ لاؤ کے تعلیم کو at least وہ fundamentals of law جو ہے جو بنیادی law ہے جو ہر ایک citizen کو جاننا چاہیے اتنا تو ضروری ہے ہی لیکن اگر ہم اس کو as a scope as a opportunity یا جو as a profession اگر وہ adopt کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک پھر ایک الگ موضوع ہے اور میں چاہوں گا کہ اس پہ میں تھوڑا روشنی ڈالوں کہ اگر آپ ایک law abiding citizens کے ساتھ ایک اچھا lawyer بننا چاہتے ہیں یا پھر یہ کہ آپ law and legal profession کو adopt کرنا چاہتے ہیں تو یہ کیوں ضروری ہے اس کی کیا مطلب why you want to get law and legal education what are the benefits of law and legal education especially not just in India but across the world تو اس کے لیے جیسے ہمیں ہم لوگوں کو یہ بات پتا ہے کہ law جو ہے یہ social change کا instrument ہے it's an instrument of social change اگر society میں آپ اچھائی اگر آپ society میں change لانا چاہتے ہیں اگر آپ society میں کوئی بھی انقلاب لانا چاہتے ہیں کوئی کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو mainstream سے جوڑ دیتا ہے لہٰذا یہ بہت زیادہ ہمارے لئے ضروری بن جاتا ہے کہ ہم law and legal education کو اس کو ہم جانے اور اس کو ہم سمجھیں تو تو پہلی بات تو یہ ہو جاتی ہے کہ یہ کیوں ضروری ہے اور دوسری چیز سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے درمیان خاص طور سے مسلمانوں میں کچھ میس کانسپشنز ہے اور کچھ میس انڈیسٹینڈنگز ہے law and legal profession سے related تو وہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پوسٹ انڈیپینڈنٹ انڈیا میں وہ چیزیں بہت زیادہ رائز تھیں اس طرح کے جو نوشنز تھے اس طرح کے خیالات لیکن ابھی مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی انسان law اور legal education کی جو اہمیت اور افادیت ہے اس سے وہ انکار نہیں کر سکتا تو اگر ہاں ہاں یس آئی ریکویسٹ یا شور پلیز ڈو میوٹ آہ بیکار سم ٹائمز ڈس کریٹ اپ کائنڈ آہ ہنڈرنس سو تھانکس ویری مچ تو جو اگر ہم law کی بات کرتے ہیں خاص طور سے مدرسے کی سٹوڈنس کیلئے تو یہ ایک پبلک کانشنس کے طرح کام کرتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سوسائیٹی میں کوئی بھی انقلاب آئے کچھ بھی آپ کام کرنا چاہے تو اس کے لئے مجھے لگتا ہے کہ آپ law and legal education کو ضرور حاصل کریں تو اگر ہم اگر آپ historical perspective میں دیکھتے ہیں یا یہ کی آج کل جتنی بھی لیڈر ہیں چاہے وہ global leaders ہوں world leaders ہوں کوئی بھی وہ کہیں نے کہیں اس کا background law کا ہے اگر بات کی جائے مہتمہ گاندی ہو یا براک اوباما ہو یا ویلا دمیر ہو یا پھر نیلسن منڈیلا ہو اور فائیڈل کاسٹرو ہو سی آر داس ہو موتیلال نہرو ہو کوئی بھی ہو بل کلنٹر ہو مطلب ٹونی بلیر ہو جو بھی ہو جتنے بھی آپ لوگوں کو دیکھیں گے یہ سب اپنے آپ میں ان کا کہیں لا کا background رہا ہے اور یہی مجھے لگتا ہے کہ one of the main reasons ہے کہ یہ لوگ اپنی life میں خاص طور سے جو leadership کا جو فریضہ ہے وہ انجام دے پاتے ہیں تو علامہ کے لیے اور فضلہ کے لیے یہ course اس لیے احمد کا حمل ہے کیونکہ ہم تو کسی کوزی میں نہیں مطلب کسی ایک ہم segregated نہیں رہ سکتے ہیں ہمیں تو mainstream کا پارٹ بننا ہے ہمیں society کا ہمیں اس ہمیں کیسے lead کرنا ہے society کو کیسے ہمیں اس میں change لانا ہے تو اس کے لیے law جو ہے خاص طور سے مدرسے کی students کے لیے ایک social engineering کا کام کرے گا لہٰذا یہ بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے تو اب اس کے لیے کیا کیا جیسے میں اگر آپ کو اپنا experience بتاؤں کہ جب ندوے سے دوہزار چودہ میں جب میری فراغت ہوئی اور bridge course کیا اس کے بعد پھر جو پانس سالہ جو course ہے تو اس کے لیے تو entrance وغیرہ جو بی ایل ایل بی آنرز ہے یا آپ بی بی ایل ایل بی کرتے ہیں بی ایس سی ایل ایل بی کرتے ہیں بی ٹیک ایل ایل بی کرتے ہیں یا بی ایس ڈبلو ایل بی کرتے ہیں تو ان سب کے لیے entrance وغیرہ کا انعقاد ہوتا ہے اور اس کے لیے national law universities کے طرف سے کلیٹ کا exam ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں common law aptitude test یا پھر ہم جو central universities ہیں یا state universities ہیں وہ بھی اپنے اپنے exam سے respectively conduct کہاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ law students کے لیے جو مدرسے کی students ہیں ان کے لیے ایک challenge یہ ہے کہ جو social science کی جو subjects ہیں جیسے کی history ہو گیا یا geography یا political science جس کو آپ indian polity کہتے ہیں تو یہ ہمیں ٹم پڑھا جاتا ہے یا یہ کی اس کے جو اس کے جو fundamentals ہیں وہ ہمیں اتنا پتا نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو بھی جو بھی جو ٹاپ انٹرینس examinations ہیں especially for the law and legal students law and legal experience تو اس میں ہمیں کافی ساری دکتیں ہوتی ہیں تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ اگر ہمیں law کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں جو ہمارا final year ہوتا ہے عالمیت کا اسی وقت ہم یہ سوچ لیں کہ ہمیں law کرنا ہے یا ہمیں اس profession میں جانا ہے کیونکہ بہت جگہ پہ age بار ہوتا ہے آپ آپ کی عمر کتنی ہے مطلب کیا criteria ہے اگر آپ مانکے چلیے clad دینا چاہتے ہیں اور آپ بی ایل ایل بی کا انٹرینس qualify کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بہت ساری مشکلات ہیں کہ آپ کا age بار ہے language بار ہے بہت ساری issues ہیں لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر کوئی مدرسے کے جو students ہیں وہ law اور legal profession کو adopt کرنا چاہتے ہیں وہ بی ایل ایل بی یا الیل بی کرنا چاہتے ہیں for example اگر آپ بی ایل ایل بی میں admission لیں گے تو پلس ٹو کے بعد ہی آپ بی ایل ایل بی کا entrance دے کر کوئی بھی چاہے وہ private colleges ہوں یا وہ government colleges ہوں اس میں آپ admission لے سکتے ہیں اور ایل ایل بی کے لیے آپ کا graduation ہونا ضروری ہے اور وہ کسی بھی stream سے ہو سکتا ہے کسی بھی subject سے ہو سکتا ہے تو لہٰذا آہ پھر آپ کو اس کی ضرورت نہیں رہتی ہے کہ پھر آپ کو بس انٹرینس qualify کرنا ہے تو جو بھی national law universities ہیں آہ تو اس میں ایل ایل بی کی تعلیم نہیں ہوتی ہے اس میں بی ایل ایل بی جو five years integrated course ہیں وہ آپ کو پڑھا جاتا ہے لیکن وہیں پر جو traditional universities ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ مدرسے کے students اس کو afford کر سکتے ہیں traditional universities میں چاہے وہ three years course ہوں یا وہ five years course ہوں تو میں recommend کرو گا کہ جو لوگ بھی law and legal profession کو adopt کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جامعہ ہو گیا الیگر مسلم university ہے اور اسی طرح سے ڈیلی university ہے لکھنوں university ہے ہیں تو اس طرح سے جو traditional universities ہیں جہاں پہ خرچ کم ہے آہ تو آہ اس کو easily afford کیا جا سکتا ہے اور اس میں بھی آپ اس کو آہ کر سکتے ہیں آہ جو آہ national law universities کی جہاں تک بات ہے تو ابھی آہ جو ہمارے وائس چانسلر ہیں آہ پروفیسر آہ صدہیر کرشنا سوامی تو ان کا یہ ایک پروپوزل ہے and it's still not decided it's still not executed or implemented آہ تو یہ ابھی جو نلس آئیو کا جو advisory board ہے آہ وہاں پہ یہ بات رکھی جائے گی then accordingly اس پہ آہ پھر advertisement نکالا جا سکے گا تو زیاور رحمان صاحب ہیں جو ابھی یہ کہہ رہے ہیں so it's still not executed but hopefully کہ اگر ایسا execute ہوتا ہے تو especially جو آہ نلس آئیو ہیں اس سے آہ مطلب جو بھی bright students ہیں اس کو موقع ملے گا کہ وہ national law school of india universities میں llb کی تعلیم حاصل کریں کیونکہ یہ تو ویسے بھی انڈیا کا ہاورڈ منہ جاتا ہے اگر آپ آہ اگر آپ ہاورڈ law school میں admission چاہتے ہیں تو ویسے بھی انڈیا کا ہاورڈ جو ہے nls آئیو banglore ہے تو اس میں تو ایک خواب ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو مدرسے کے students ہیں اور اگر ان کا پیمانہ یہ ہو جائے ان کا level یہ ہو جائے کہ ہمیں nls آئیو جانا ہے تو ضرور بھی ضرور وہ nls آئیو کو انشاءاللہ crack کریں گے اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اور law schools ہیں چاہے وہ نالسار ہو یا for nl u ڈیلی ہو یا n u js ہو اور اس کے علاوہ جتنے بھی national law school جوتپور ہو تو definitely وہ definitely وہ اس چیز کو crack کر پائیں گے اور national law school میں چاہے وہ کوئی بھی ہو کسی بھی city میں ہو یہ اپنے آپ میں ایک بہت اچھی بات ہوگی کہ مدرسے کہ جو طالب علم ہیں وہ national law schools میں آئے اور جو national law universities میں ہیں اس میں وہ آئے لیکن اگر کسی وجہ سے ان کا انٹرینس exam یا کلیٹ میں اچھا score نہیں ہو پاتا ہے تو ان اس کے لئے اس کے لئے کیا alternatives ہیں ان کے لئے کیا options ہیں تو اس کے لئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو traditional universities میں ضرور جانا چاہیے اور خاص طور سے میں ڈیلی university کی بات کروں گا یا پھر اگر جس کے پاس resources بھی ہیں ساتھی ساتھ اس کا ایج بار ایس سچ کچھ نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ الیگر مسلم یونیورسٹی سے بھی وہ تعلیم حاصل کرے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی اپنے آپ میں اور جہاں تک اس میں کونسی ایسے ایسے سبجیکٹس ہیں جو آپ کو پڑھنا چاہیے تو مجھے لگتا ہے کہ جی کے لحاظ سے اگر دیکھیں گے تو آپ ہسٹری ہو گیا جیوگرفی ہے اور پولیٹیکل سائنس ہے جس کو آپ انٹین پولیٹی بولتے ہیں اور سب سے اہم چیز آپ کو لیگل میکزم آپ کو پتا ہونا چاہیے جیسے کہ میں نے شروعات میں ایک لیٹن میکزم بولا کہ ایگنورنشا جوریس نون ایکسیوزت تو یہ ایک اسی طریقے سے بہت سارے میکزمز ہیں جو کہ انٹرینس ایگزامز میں پوچھے جاتے ہیں تو وہ سارے میکزمز ہمیں پتا ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو لیگل ویزننگ ہے اور جو لیگل اپٹیٹیوٹ ہے تو وہ ساری چیزیں بھی ضروری ہیں اس کا بھی ہمیں نالج ہونا چاہیے تب جا کر مجھے لگتا ہے کہ جو لو لو کا جو انٹرینس ہے وہ کافی ایزی ہو جاتا ہے اب اگر اگر ہم دیکھیں اب ہی اگر آپ دیکھیں گے انڈیا میں تقریباً ون پائنٹ فائف لاکھ جو اسٹوڈنس ہیں وہ ہر سال لوگ ریجورٹس ہوتے ہیں اور یہ کافی زیادہ تعداد ہے لیکن اس کے باوجود جو ابھی پینڈنسی ہے کیسز کی اگر اگر آپ حالیاں دیکھیں گے تو بہت زیادہ پینڈنسی ہے کیسز کی اور it's like more than four crores جو ابھی کیسز ہیں انڈیا میں پینڈنگ ہے یعنی اگر آپ پچاس سال تک ابھی انڈیا جو کوٹس ہیں جو ہمارا judicial system ہے وہ ابھی کیس کو نہ لے تو بھی ان کو پچاس سال لگ جائیں گے وہ سارے کیسز کو سوٹ آؤٹ کرنے میں تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کتنی زیادہ ہمارے پاس کمی ہے ہمارے پاس لائرز کی کمی ہے ہمارے پاس ججز کی کمی ہے ججز کا strength بھی ہمارے پاس بہت کم ہے ویسے تو ٹوائل تھاؤزن جو ججز ہیں وہ sanction post ہے لیکن آہ بہت زیادہ کمی ہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو law اور legal education کا جو scope ہے جو opportunities ہے جو possibilities ہے وہ بہت زیادہ ہے دن بعد دن اس کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے اور ایک جو traditional notion ہے لوگوں کے اندر وہ یہ ہے کہ law کا مطلب ہے آپ کوٹ جائیں آپ کچھری جائیں آپ آپ زیادہ سے زیادہ جج بن جائیں تو ایسا نہیں ہے law کا اس کو اس کو اتنا زیادہ وائٹ ہو گیا ہے کہ آپ کو کبھی کبھی آپ کو confusion ہونے لگے گا کہ ہم کون سے فیلڈ جائیں اور کون سے فیلڈ کو چھوڑیں تو لہٰذا جیسے کہ اگر میں آپ کو بات کروں کہ آپ legal advisor for example ایک یہ چیز ہے کہ جتنے بھی top companies ہیں چاہے مہارت نہ ہو نورت نہ ہو مینی رت نہ ہو اس میں آپ as a as a legal advisor جا سکتے ہیں آپ legal enforcement کا کام کر سکتے ہیں اور جو legal enforcement officers ہیں یا اسی طرح سے آپ taxation lawyer بن سکتے ہیں آپ arbitration and conciliation میں جا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ merger and acquisition میں جا سکتے ہیں private equity اور commercial transactions کے lawyer بن سکتے ہیں آپ real estate lawyer بن سکتے ہیں آپ یہ ایک ایک آئیڈیا ہے نا کہ ہم criminal lawyer ہی ایسا ہے ایسا نہیں ہے اور صرف یہاں تک ہی محدود نہیں ہے آپ corporate council بن سکتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ scopes ہے آپ آپ اگر آپ کو اگر آپ کو journalism کا شوق ہے تو آپ legal journalist بن سکتے ہیں ویسے بھی اس کا scope آج کل بہت زیادہ ہے تو اس طرح سے مجھے جو لگتا ہے یہ آپ this is not something which you can which you can define in you know straight jacket formula ایسا نہیں ہے جو اس کی scopes and possibilities ہیں وہ بہت زیادہ ہے اور مدرسے کی students کے لیے کیا کیا scope ہے دیکھیں مدرسے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم مسلم law پر جیسے ہدایہ ہے یا اس کے علاوہ قدوری ہے تو جو 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 بھی اس طرح سے جو فقح کی کتابیں ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہوتے ہیں تو بی ایل ایل بی کے دوران مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا خاص طور سے مسلم law جیسا کہ ہمیں جیسے کہ ہمیں عربی بھی ہم عربی بھی جانتے ہیں اور پلس ہم قدوری وغیر وہ ساری چیز پڑھ چکے ہوتے ہیں تو جو فقح کی جو real understanding ہے اس کا جو jurisprudential value ہے وہ وہی انسان صحیح طور سے بتا سکتا ہے جو عمل کتاب ہے جیسے آپ قرآن سے direct source کو extract کریں law کو extract کریں اس کو derive کریں تو یہ کون کر سکتا ہے اس چیز کا فریضہ کون انجام دے سکتا ہے یہ law اور یہ صرف اور صرف مدرسے کے students بہت اچھے طریقے سے اس فریضے کو انجام دے سکتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ مسلم law میں کیا ہے انہیں پتا ہے کہ نکاح کیا ہے انہیں پتا ہے کہ marriage کیا ہے انہیں پتا ہے کہ divorce اور یہ door اور جتنے بھی will اور وسیعت جو کچھ بھی آپ دیکھ لیجئے سب سے زیادہ جو tough chapter مانا گیا ہے inheritance کا chapter ہے جس کو آپ میراس کہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ایک traditional law school ہے یا انڈیا کا top law school ہے وہاں پہ بھی لوگ یہ ساری چیزوں کو نہیں جانتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک research gap ہے یہ ایک ایسا area ہے جہاں پہ اگر مدرسے کے students آئیں گے so they will surely add a new color in this law and legal profession اس کے علاوہ مجھے جو strength مدرسے کے students میں جیسے کی مجھے اپنے اندر اور خود ہمارے جو مدرسے کے طلبہ ہیں ان کے اندر یہ ہے کہ ان کے اندر consistency ہوتی ہے وہ بہت دیر تک وہ پڑھ سکتے ہیں وہ study کر سکتے ہیں وہ چیزوں کو memorize کر سکتے ہیں اور law میں میں آپ کو بتاؤں ایک اہم ایک اہم جو چیز ہے law میں وہ ہے کہ آپ کتنا چیزوں کو analytically اس کو interpret کر پاتے ہیں اس کو memorize کر پاتے ہیں ہے نا اور حفظ کی جو بات ہے وہ اس کی عادت تو ہمیں شروع سے ہی رہتی ہے اور تو ہم چیزوں کو بہت easily یاد کر لیتے ہیں بہت easily memorize کر لیتے ہیں تو یہی وہ چیز ہے جیسے اگر آپ constitution پڑھتے ہیں کہ کون سے article کیا ہے نہیں ہے وہ آپ اگر وہ آپ memorize کر سکتے ہیں آپ law کونسا section ipc کا کونسا section ہے crpc کا کونسا section ہے cpc کا کونسا section ہے کونسا rule ہے کونسا order ہے یہ وہ چیز ہے جو مدرسے کے students بہت easily اس کو جان سکتے ہیں تو اگر آپ five years law کرتے ہیں یا آپ three years law کرتے ہیں آپ کوئی بھی کا مطلب کوئی کوئی سا بھی کورس ایڈاپٹ کریں اپنے convenience کے according تو میرے خیال سے آپ اس میں بہت اچھا کریں گے اور جو مجھے لگتا ہے کہ جو سب سے بڑا challenge ہے ان میں سے ایک language barrier ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ law میں مطلب صرف ہم انگریزی جان لیں یہ کافی نہیں ہے آپ کو legal انگلیش جاننا ہوتا ہے تو legal انگلیش کے لیے اگر آپ five years law کورس کرتے ہیں اور آپ بہت محنت سے پڑھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ legal انگلیش تو آپ ایک سے لیکن دو سال میں cover کر سکتے ہیں this is something which i have done and this is my experience that's why i'm telling you right now کہ میں نے الحمدللہ ایک سے لیکن دیر سال میں میں نے ان سارے legal magazines کو cover کر لیا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ ان سارے جو ہمارے اندر strength ہے ہم ان چیزوں کو بھی سامنے رکھیں اور جو ہمارے اندر weakness ہے ان کو بھی ہم سامنے رکھیں تو تاکہ ہم ان weakness کو بہت جلدی recover کر لیں اور to be very honest مدرسے کی students میں بہت زیادہ potentials ہیں this is something which i can't say without any iota of doubt تو آپ ضرور اس میں admission لیں اور سب سے اہم بات جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے مدرسے کی students ہیں جو law school کی جو fees ہے اس کو نہیں afford کر پاتے ہیں ہے نا اور خاص طور سے جو ایک تو traditional school سے جو میں نے آپ کو بتا دیا جو traditional universities ہیں لیکن اگر کوئی ایسا student ہے جو جنہوں نے qualify کر لیا اور پھر انہیں مالی ضرورت ہے انہیں financial help کی ضرورت ہے انہیں financial aid شاہی ہے تو ایسے بہت سارے ہمارے ایسے بہت سارے agencies ہیں اور خاص طور سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ india zakat ڈاٹ کوم کہ india zakat ڈاٹ کوم یہ وہ ابھی مجھے لگتا ہے کہ leading organization ہے جو جو مدرسے کے students کو بہت ہی شاندار طریقے سے ان کو help کر سکتے ہیں اور ان کی حمت افضائی کر سکتے ہیں اگر کسی کو financial help چاہیے تو وہ ضرور بھی ضرور india zakat ڈاٹ کوم کو consult کریں اور اگر آپ کو کوئی دقت ہو رہی ہے کہ آپ ان کو consult نہیں کر سکتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کریں آپ آپ مجھے call کریں مجھے contact کریں تو انشاء اللہ جو بھی ایسے deserving candidate ہیں جن کو بھی مالی issues ہیں جن کو بھی financial issues ہیں کہ وہ نہیں afford کر سکتے ہیں تو اور آپ کا national law school میں یا پھر national law universities میں آپ کا admission ہوا یا پھر آپ کا ڈی او میں admission ہوا یا جامیہ میں admission ہوا آپ کو issues ہیں تو they will surely sponsor تو آپ ضرور بھی ضرور contact کریں india zakat ڈاٹ کوم میں چیٹ میں اس چیز کو mention کر دوں گا تاکہ certificate کونسا اوکے تو دیکھئے ہاں جہاں تک certificates کی بات ہے یہ ایک بہت بڑا issue بن جاتا ہے ہمارے لیے تو certificates میں certificates میں ایک تو ایک جیسے کی ایک جو traditional certificates ہے یعنی 10th اور 12th کرنے کے بعد آپ بھی LLB honors کر سکتے ہیں لیکن ایک دوسرا طریقہ ہے جیسے کی مدرسے کے جو مدرسے کے جو students ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے جیسا لگتا ہے جو میں نے کیا آپ کو پتا ہے کہ میں نے پہلے مدرسہ بورٹ سے میں نے اپنا 10th کر لیا جو مدرسہ بورٹ یعنی مولوی which is equivalent to 10th اور اس کے بعد پھر آپ اس کے بعد پھر آپ bridge course کر لیجئے جو کہ ایک اچھا ہے بہت صحیح mainstream آپ کو education provide کرتا ہے اور بہت کم خرچ میں تو مجھے لگتا ہے کہ this is one of the best and one of the golden opportunities especially for the Mothersai students and especially for the Madares graduates لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی اور طریقہ ہے تو اگر کوئی student بیہار سے ہیں یا UP سے ہیں تو وہ عالمیت جو مدرسہ سے recognized ہے یا وہ کسی university سے recognized ہے عالمیت تو تو اس کے ثروہ وہ کر سکتے ہیں اور جہاں تک بات ہے کہ کوئی ایسا student جنہوں نے عالمیت کے certificate کے بنیاد پر انہوں نے بھی یہ کیا تو کیا پھر وہ LLB کر سکتا ہے تو میرا جواب میں sure تو نہیں ہوں لیکن میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ آپ کر سکتے ہیں لیکن ایک بار اچھا ہوگا کہ جہاں پہ بھی یا جس university میں آپ LLB کرنا چاہیں تو آپ ضرور بھی ضرور اس کو ان سے consult کر لیں ان کو call کر لیں کیونکہ یہ ہر ایک university کی policy بہت different ہے ان کے جو rules ہیں ان کے جو regulations ہیں that is something which they regulate on their own and a university is in itself a state تو ان کو یہ سارے ان کو یہ سارا issues ہے like they have all the autonomy they have all the rights to regulate their affairs as they want لیکن میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ آپ کے پاس جو بھی certificates ہو کوشش یہ کریں کہ اگر آپ مدرسے کے students ہیں تو at least مدرسہ ووٹ کا certificate ہو that will be more than enough اور RTI file کر دیں وہ بتا دیں گے definitely اگر آپ RTI file کرتے ہیں they will surely but even this is something which is not universal this is not something which is uniform کچھ مداریس ایسے ہیں جس کا affiliation ہوتا ہے کسی نہ کسی university سے یا کسی نہ کسی board سے so they may tell you کہ ہاں ہم آپ کے certificate کو recognize کرتے ہیں but there are certain مداریس یا جو institutions ہیں وہ مطلب ہو سکتا ہے کسی بھی board سے یا کسی بھی organization سے یا کسی بھی university سے affiliated نہ ہو وہ اپنے آپ میں autonomous character کے ہوں autonomous in nature تو اگر وہ خود مختار مداریس ہیں تو پھر اس کے لیے اگر آپ RTI file کریں گے that will play a very crucial role اور آپ کو کرنا چاہیے I will encourage you